جانے ہم بارود ہیں بارود ہمیں جھونے کی کوشش کروگے بولی وڈ کے جانی یعنی راج کمار صاحب کا یہ فیمز ڈائیلاغ سن کر اگر آپ سوچے ہیں کہ ہم کسی فلم کی بات کرنے والے ہیں بلکہ کھزاری کے گانے کی وہ پنچ لائن ہے جسے سن کر یہ فیانس کے چہرے پر خوشی اور دشمنوں کے چہرے پر مایوس ہی چھا جانے والی ہے اور یہ پنچ لائن جس گانی کی شروعات پر دی گئی ہے اس کا ٹیزر ابھی کچھ دیر پہلے ریلیس کیا گیا ہے گانی کا نام ہے ناچ کی ملکنی بھائی واقع میں یہ گانا نہیں بلکہ بارود ہے کیونکہ گانی کی شروعات دھاسو پنچ لائن سے ہی نہیں کی گئی بلکہ اس کے بعد ٹیزر میں جو جو دکھا وہ دیکھ کر تو کوئی بھی جی ہاں شرط ہے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا پائے گا کہ یہ ایک بھوچ پوری گانا ہے پاکی ہیگڑ اور کھساری کے سٹائل سے لے کر گانے میں دکھایا گیا بیگراؤن کسی بڑے آلپم سونگ سے کم نہیں لگ رہا آپ کو بتا دیں کہ ٹیزر ماتر پیتالی سیکنڈ کا ہے لیکن پیتالی سیکنڈ میں بھی ایسا ایک موڈ نہیں آیا کہ گانے سے نظرے ہٹانے کا من کیا ہو کھساری کا لکھ جتنا دمدار کلاسی اور ساسی ہے اس سے بھی کئی زیادہ سیکسی لگ رہی ہے کھساری کے روین پاک ہی ہیگڑے جو اس گانے میں پچھلے دو گانوں کے مقابلے خائی گناہ زیادہ خوبصورت اور ہٹ دکھی ہے واقعی میں پچھلے دو گانے سے اس جوڑی نے جو غدر مچا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ بات ناچ کی ملکنی گانے کے ٹیزر نے ثابت کر دیا ہے فلال گانا پورے دھماکے کے ساتھ ریلیز ہوگا 21 جون یعنی کی سو امبار کو گانے کو آواز دی ہے کھسائلال یادب اور شلپی راج کی بارود ہی جوڑی نے کھساری سنگداؤں سے بجلیا گراتے دکھیں گی پاک ہیگڑے اور اکترس اکان شادو بے اسے لکھا ہے وشال بھارتی نے اور میوزک ہے آریشن مکا دیفینٹلی آج اس گانے کا دھماکے دار آؤٹسٹانڈگ ٹیزر دیکھنے کے بعد اب سبھی کو انتظار ہو رہا ہوگا اس گانے کے فل ورژن کا تو اگر آپ بھی ہیں شامل اگر آپ کی بھی دھڑکن اس گانے کے ٹیزر نے کر دی ہے ہائی تو ضرور بتائیے گا ہمیں اپنا اپینین اس گانے کے ٹیزر کے بارے میں نیچے ایک کپ انڈ باکس میں پروانچا لائف کی ایسی ہی لیٹس اور چٹ پٹی اپ ڈیٹس اور گوسپ کے لیے بنے رہیے اپنے فیورٹ چینل پروانچا لائف کے ساتھ